نمستہ میڈکوز آج ہم بات کریں گے ایک نئے پروڈکٹ کے بارے میں جس کا نام ہے آج روز ایف ٹی آج روز ایف ٹی لکروز فارما کمپنی دورہ بنایا جانے والا پروڈکٹ ہے جس کا مین انگریڈینٹس یا مین ایپی آئی جو ہوتے ہیں تو اس میں پہلا مین ایپی آئی ہوتا ہے فلوٹی کا سون اور دوسرا ایپی آئی ہوتا ہے تربینا فائن یہ ایک لوشن فارم میں مارکٹ میں آویلیبل دیتا ہے 80 روپے کے لگ بھق اس کی ایم آئی پی ہوتی ہے کچھ اس طریقے کی پیکنگ میں مارکٹ میں آویلیبل دیتا ہے لوشن فارم میں آتا ہے کچھ اس طریقے کا پیک ہوتا ہے 15 ایمل کا پیک ہے جس کی ایم آئی پی مارکٹ میں 80 روپے ہوتی ہے آج اس ویڈیو میں ہم اسی پروڈکٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کیا ہوتا ہے اس کا یوز کیا اس کے کونٹر انڈکیشن ہوتے ہیں کیا اس کی ڈوز ہوتی ہے کیسے پیشنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کن کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے آج سب ہی چیزوں کو اس ویڈیو میں جاننے کا پریاز کریں گے تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو آپ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور آپ ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے مین ایپی آئی میں جو ہے ہمارا فلوٹی کا سون اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یہ فلوٹی کا سون جو ہوتا ہے اس کے اندر 0.05% ویڈ وائپ وولیوم میں ہوتا ہے جو فلوٹی کا سون پروپائیونیٹ کے نام سے آتا ہے ایپی اس کے آگے لکھا ہے یعنی انڈین فارماکوپیا کے حساب سے ہوتا ہے انڈین فارماکوپیا انڈیا میں سبھی دباؤ کو بنانے کے لئے ایک بائیول قرآن رمائل کے روپ میں جانا جا سکتا ہے اسے انڈین فارماکوپیا کہتے ہیں جس میں انڈیا میں بننے والی سبھی دباؤ کے بارے میں انسٹرکشن ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بنائی جائیں گی چلیے بہرحال تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں فلوٹی کا سون جو ہوتا ہے ایک اسٹورائیڈ ہوتا ہے ایک مائلڈ اسٹرین کا کوٹیکسٹورائیڈ ہوتا ہے اس کا کیا یوز ہوتا ہے اسٹورائیڈ کے جو یوز ہوتا ہے کہ وہ انفلمیشن کو اور جتنی بھی سویلنگ ہوتی ہے ان کو کم کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کنڈیشن میں جو ہوتا ہے فلوکوٹیسون جو ہوتا ہے ہمارا تو یہ جو ہوتا ہے جتنی بھی ہمارے اسکن سے ریلیٹڈ کنڈیشن ہوتی ہیں پھر چاہیں وہ ہماری ایکزیما ہو سکتی ہے سروسس ہو سکتی ہے ریشیس ہو سکتے ہیں یا پھر ہمارے بہت ساری کنڈیشن ہو سکتی ہیں جیسے کی پی ٹی آریز برسیکلرز کی ایک پرابلم ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو اسکن کنڈیشن ہوتی ہیں ایسی کنڈیشن میں جو ہمارے اسکن پر ریڈنیس آ جاتی ہے انفلمیشن آ جاتی ہے اچنگ ہو جاتی ہے اسکو ریلیف کرنے کا کام کرتی ہے ساتھی ساتھ اس کے اندر ہوتا ہے ترمینافائن لوشن سوری ترمینافائن جو ہوتا ہے سالٹ کا نام ہوتا ہے ترمینافائن جو ہوتا ہے ایک انٹی فنگل اور انٹی پیراسیٹک ڈرگ ہوتی ہے جس کا یوز اسکن سے ریلیٹیڈ بہت سارے کنڈیشن میں کیا جاتا ہے اسکن میں فنگل انفیکشن اور پیراسیٹک انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے اس میں جو ہمارے پہلا اگر دیکھیں تو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے ہمارے نیل انفیکشن ہو سکتا ہے ہمارے نخونوں میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے لئے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے رنگ وارم ہو سکتے ہیں ہمارے جو جے کے چیز ہوتا سکتی ہے یا پھر ایٹلیس فوٹ ہو سکتے ہیں ایسے بہت سارے کنڈیشن میں ترمینافائن کا یوز کیا جا سکتا ہے یہ ہماری ٹوپیکلی یوز کرنے کے لیے ہے اس کو جو ہے اورلی بھی یوز کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ فلوٹی کا سون کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ اسٹورائٹ ہے اس کو جو بہت ساری ادر کنٹیشن میں بھی یوز کیا جاتا ہے آستھما سی او پیٹی کے پیشن میں بھی انہیل کرنے کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ ریلیف دیتا ہے اسٹھامیٹک پیشن ہوتے ہیں سی او پیٹی کے پیشن ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ریلیف دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے سیزنل ایلرزی ہوتی ہے ہی فیور ہوتا ہے اور باٹری آئیز ہوسکتی ہے ہماری رننگ نوز ہوسکتی ہے ایسے کنٹیشن میں جو ہوتا ہے اس کو انہیل کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ٹوپیکلی یوز کرنے کے لیے ہے یہ اسکن پر لگانے کے لیے ایک فرمولیشن ہے جو لوشن فارم میں ہے تو ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو فلو فلوٹی کا سون اور ٹرمینا فائن کا جو یوز مینلی کیا جاتا ہے بہت سارے ایلرزی کنڈیشن کنڈیشن میں کیا جاتا ہے اسکن سے ریلیٹیڈ کنڈیشن میں کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا پیٹری ریسس ورسیکلر نام کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے فنگل انفیکشن ہوتا ہے ایتلیٹ فوٹ کی کنڈیشن ہوسکتی ہے داد ہو سکتے ہیں اسی بھی طریقے کی خجلی ہو سکتی ہے اس میں اس کا یوز کیا جا سکتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو فلوکویٹسون ہوتا ہے یہ اسٹورائٹ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ادھک ماترہ میں بینہ پریسکسپشن کے اور بہت ادھک لمبے سمیت تک یوز نہیں کرنا ہے ڈاکٹر کی سلا کے انصار یوز کرنا ہے اور چہرے پر آپ کے گروئن ایریاز میں تھائز پر اس کو بہت ادھک ماترہ میں بہت لمبے ٹائم تک یوز نہیں کرنا ہے اس سے جو ہوتا ہے ہمارے اسکن کے رچر ہونے کی ہمارے اسکن میں نشان پڑھنے کی اور جس سے کہتے ہیں اسٹیچ مارک پڑھنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے ہماری تھائز میں ہمارے چہرے پر اسے یوز ادھک ماترہ میں کرنے پر لمبے سمیت استعمال کرنے پر ہمارے چہرے پر نشان آ سکتے ہیں اسٹیچ مارک آ سکتے ہیں جو بہت ہی مشکل سے کیور ہوتے ہیں اور کئی بار تو کیور بھی نہیں ہوتے ہیں ساتھی ساتھ ٹرمیناف آئین کی بات کریں تو حالانکہ اسے ٹوپیکلی یوز کرنے پر کوئی میجر سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اورالی یوز کرنے پر لیور اینزائم کا بڑھنا لیور کنڈیشن کی پرشانی ایسی کنڈیشن دیکھی جاتی ہیں لیکن ٹوپیکلی کوئی ایسا میجر اس کا سائٹ ایفیکٹ نہیں دیکھا جاتا ہے تو آشاء کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے اچھی جانکاری پرابت ہوئی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے